اپیسوڈ کی سٹارڈ میں کوجے پڑھائی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ سوچتا ہے اینی میں دیکھنے کا لیکن اس کا اگزام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھے آلیا کو سپورٹ بھی تو کرنا ہے تب ہی اس کے پاس آلیا کا کال آتا ہے تو وہ اٹھا کے پوچھتا ہے کیا کچھ کام ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے بس ایسی کال لگایا تو وہ کہتا ہے کیا تم مجھے مس کر رہی تھی یہ رشن میں کہتی ہے کیا اس سے کوئی پرابلم ہوگی اگر میں مس کر رہی ہوں گی تو پھر وہ کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا نہ کہ تمہیں اکیلے پڑھنے کا من نہیں کرتا تو اس لئے میں نے کون لگا لیا اور بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسے چل لیے تو وہ کہتا ہے میں بالکل بھی موٹیویٹ فیل نہیں کر رہا تھا تم آخر کار کیسے موٹیویٹ رہ لیتی ہو تو آلیا کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنا موٹیویشن کھویا ہی نہیں ہے کیا تم ہی چھوڑو میرے پاس تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے اگر تم ٹاپ تھٹین میں آئے اور تمہارے اچھے مارکس آئے تو جو تم کہو گے وہ میں کروں گی یہ کہتا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو تو وہ کہتی ہے کہ جو میں کہوں گے تو میں پھر وہ کرنا پڑے گا کوزے کہتا ہے مجھے یہ بیٹ میں کافی دا انٹرسٹ ہے وہ کہتی ہے تم نے کیا کہا تو وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں ریگریٹ کراؤں گا یہ بیٹ لگانے کے لیے آلیا کہتا ہے مجھے خوشی ہوگی تمہیں ٹرائی کرتا ہوا دیکھ تو وہ کہتا ہے تمہاری اگنورنگ سکل تو کافی دا امپروو ہو چکی ہے پیدے سے بھی اس سے تو تمہارا بھائی رونے لگ جائے گا تو وہ کہتا ہے تم میرے کب سے بڑے بھائی بن گے ہم دونوں کی ایس تو سیم ہیں تو وہ بتاتا ہے تمہارا برڈے سیونت نومبر کو آتا ہے وہ کہتا ہے یہ تمہیں کیسے بتا تو کوزے کہتا ہے جب تم ٹرائی کر ہوئی تھی اس سکول میں تب تم نے مجھے بتایا تھا اور میرا برڈے آتا ہے نائلد اپریل کو یعنی کہ میں آلیڈی سکسٹین کا ہو چکا ہوں اور تم ابھی ہونے والی ہو تو ہوا نا اس کیپ سے میں تمہارا بیگ برادر یہ بولنے کے بعد سامنے سے کوئی ریپلائی نہیں آرہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آلیہ کال کرنے کے لئے شکریہ کل ملتے اسکول میں پھر وہ فون کاٹ دیتا ہے فون کاٹنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ نوٹس کر لے گی کہ میں موٹیویٹ نہیں ہوں کیا یہ ایک ٹیلی پہ تھی تھا پھر ہمیں پتا جلتا ہے کہ اس نے کال اس لئے گیا تھا جس سے کہ وہ کافی لئے ڈر گی تھی تو اس نے اسے کون لگا دیا تھا اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا بڑے آ چکا ہے کم سے کم میں اسے وشتو کر دیتی ہم لوگ کیا فرینڈ نہیں تھے کوزے سچ میں ایڈیٹ ہیں اب ہمیں پاس دن آگے کا سندھ کا عید ہے جہاں پر ان لوگے اقزام ختم ہو چکے ہوتے ہیں کوزے کہتا ہے کہ تمہارا کوئی پلان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ گھر چلنا چاہو گی کیونکہ مجھے کلوزنگ سریمنی کے لئے تم سے بات کرنی ہے تو وہ مان جاتی ہے اب جاتے بعد کوزے اپنے من میں کہتا ہے جب سے ہم لوگ کی بات اس دن سے ہوئی ہے تب سے آلیا نے ایک بار بھی اپنی فیلنگ رشن میں نہیں چھپائی ہے یہ کافی تھا عجیب ہے آلیا کہتی ہے ہم لوگ کلوزنگ سریمنی کے بارے میں بات کرنے والے تھے نا تو وہ کہتا ہے ہاں لیکن مجھے سمجھ لیا آرہا کہ تم کافی تھا سٹیج بھی ایف کیوں کر رہی ہو وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں نے زیادہ کچھ نہیں دکھایا تو وہ کہتا ہے ہاں تم نے تھوڑا موٹا اپنے اندر چینجنگ کیا ہے پر یہ میں نے نوٹس کر دیا یہ سنکے آلیا کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری کافی تھا چندہ کرتے ہو ایکزام سے لے کے ابھی تک تو وہ کہتا ہے ہاں کیونکہ تم میری پریشیش پارٹنر جو ہو یہ سنکے وہ کافی ادھا سوچتی ہے اور وہ رکھ جاتی اور کہتی ہے اگر تم مجھے اتنا پریشیش سمجھتے ہو تو تم نے مجھے اپنے برڈے پارٹی میں کیوں نہیں بلائیا وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی برڈے پارٹی سیلیبریٹ ٹھیک ہے تم نے یہ کہاں سے سنا یہ کہتا ہے یہ تو impossible ہے کہ کوئی بھی اپنا برڈے پارٹی نہ کری کوزے کہتا ہے رشیو میں کیا برڈے پارٹی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں کیا جپیل میں نہیں ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایلیمنٹری سکول کے بعد برڈے سیلیبریٹ کیا ہی نہیں کیا تم میرا برڈے سیلیبریٹ کرنے کے لئے اتاولی ہو رہی ہو آلیا بتاتی ہے کہ برڈے نہ شیئر کرنے کا یہی مطلب ہے تم اس بندے کے ساتھ اس سال نہیں رہنا چاہتے ہو کوزے کہتا ہے ویس سمجھ گیا اور آلیا اسے انوائنگ کہہ کر یہاں سے جانے لگتی ہے کوزے اسے روک کے کہتا ہے کہ میرے برڈے کو تیرمت ہو چکے ہیں لیکن میں تمہارے ساتھ اس سال اچھے طرح سے رہنا چاہتا ہوں تو میں تمہیں بیلیٹڈ برڈے پارٹی کا انوائنگ دیتا ہوں کیا تم اس میں آنا چاہو گی تو وہ یہاں سے سوائل کے بھی چلے جاتی ہے اب اگلے سین میں کوزے آلیا کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے سب ہی وہاں پر ایک بیوٹیپل ڈریس پین کے آ جاتی ہے آلیا اور وہ کہتی ہے کہ مجھے لیٹ کے لیے ماف کرنا اور پھر وہ دور ایک ساتھ جانے لگتے ہیں اور ان دو لوگوں ساتھ میں دیکھ سب ہی لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوزے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں انہیں تو یہی لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ کل فرنڈ بوئی فرنڈ ہیں آلیا سے پوچھتی ہے کیا کچھ غلط ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں آلیا کہتی ہے کہ تمہیں اس بار پر چنٹا جانے کوئی ضرورت نہیں ہے بیوٹی ہونا ہی تو اس بات کا فیت ہے کوزے کہتا ہے جب تمہیں آ کے لئے جاتی ہو تب تو تمہیں پاگروں کی طرح لوگ دیکھتے ہوں گے تو تم انہیں کیسے ہینڈل کرتی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن میں انہوں کو رشن کہہ کہہ کر ٹالتی رہتی ہوں جب تک وہ لوگ ہار نہ مانچے کوزے کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ یہ تو اپنی ٹیکھی جوال سے وائلس کریٹ کر کے ان سب کو ٹالتی ہوگی لیکن یہ کرتی تو الٹائی ہے آلیا کہتی ہے کیا تم میرے بارے میں کچھ کلس سوچ رہے ہو کوزے کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ تم انہوں کے بیکار پیک اپ لائن سے ان کے پیار میں نہیں گیری یہ سنن کے آلیا کہتی ہے کہ تم تو بلکل میرے بائی فرینڈ کی طرح بہن رہے ہو تو کوزے کہتا ہے جب ایک لائن کا ڈیٹ پہ آتا ہے تو وہ بائی فرینڈ کی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں یہ سنن کے وہ تھوڑی حیران ہوتی ہے اور ریشن میں کہتی ہے یہ میرا پہلی بار ہے کہ میں ڈیٹ پہ آئی ہوں کوزے اپنے مل میں کہتا ہے کہ یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ اس کا پہلا ٹائم ڈیٹ ہوگا یہ شاید میرے بارے میں کہہ رہے کہ یہ میرے ساتھ پہلا ڈیٹ ہے کیونکہ اتنی بیوٹیفول لڑکیوں کون ڈیٹ نہیں کرنا چاہے گا اب وہ لو ریشنڈ میں آ جاتے ہیں جہاں پہ کوزے اسے بریفلی کلوزنگ سریمنی کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ جس کا پارٹنر ایکسپلین کرے گا لوگوں کے سامنے کہ اسے پریزیڈنٹ کیوں بنانا چاہیے اور لوگوں کو اگر وہ پسند آئے گا تو وہ اس کے لئے تالیا بجائیں گی کیونکہ اس میں ووٹ نہیں ہونے والا جس کی زیادہ تالیا ہوگی وہ ہی جیتے گا اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ یوکی کے برابر تو تمہیں تالیا نہیں ملنے والی تو ہمارا گول یہی رہے گا کہ ہم نے اس کے لیول تک تو رہے علیہ کہتی ہے تم تو کافی ادھا نیگٹیف باتیں کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں نے سب انفرمیشن اکھٹا کر کہی تمہیں سب کچھ بتایا ہے اور تم یہ دھیان رکھنا کہ تمہیں سب سے پہلے سپیز دینا ہے کیونکہ جو سب سے پہلے اچھی سپیز دیتا ہے اسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ پیچھے رہے بھی گئے تو ہم لوگ کی کم سے کم عجت تو بچ جائے گی یہ سن کے وہ اسے گھونے لگتی ہے کوزے کہتا ہے تم ایسا فیس مت بناو لیکن ہمارے پاس اور بھی راستے تو وہ بوزتی ہے کون سے کوزے کہتا ہے کہ ہم لوگ یوکی اور آیانو کے منٹر سٹیٹ پر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن تم ایسا کرو گی نہیں تو وہ ہاں کہتی ہے پھر یہ بتاتا ہے کہ اگر دوسری پارٹی پہلے یہ کر دے تو مشکل ہو سکتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں کرنے والے کیونکہ یہ لوگ میامی جو نہیں ہیں عالیہ جیسے بولنے والی ہوتی ہے تب ہی ان کا کھانا آجاتا ہے کوزے کہتا ہے میرے بٹے کے نام چیرز کرتے ہیں اور وہ دولہ چیرز کر کے کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں عالیہ کہتی ہے تاکہ وہ تانیامہ کا جو میٹر ہے اسے پلٹ سکے اور اس سے اب میٹر تو شاند ہو چکا ہے لیکن جو جنرلل میٹنگ تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے تو اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے عالیہ کہتی ہے کوئی بات نہیں میں ویسے بھی اس سیچویشن کو سمال نہیں پا دی تو تمہارا شکریہ میرے مدد کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں عالیہ تو اس سے کہتی ہے کیا تم بلش کر رہے ہو کتنے کیوٹ لگ رہے ہو یہ سن کے تو کوزے حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو اب سیدھا جیپنیز میں بھی بولنے لگی ہے پھر عالیہ اپنے سپون سے اسے کھلانے کے لیے دیتی ہے یہ دیکھ کے کوزے کہتا ہے یہ مجھے پریشان دے کے میرے بھی اٹیک کر رہی ہے تاکہ میں اس کے اشاروں پر نچوں یہ اسے کھا لیتا ہے اور اپنے مند میں سوچتا ہے کہ پچھلی بار تو اس نے اس سپون سے کھایا ہی نہیں تھا تو اس بار بھی ایسے ہی کریں گی لیکن ہوتا ہے اس سے الٹائی ہے وہ تو اسی سپون سے کھا لیتی ہے یہ دیکھ کے کوزے شوق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آستی مجھے اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے اب کھانے کے بعد عالیہ اسے ایک گفٹ دیتی ہے اور اس گفٹ میں ایک کپ ہوتا ہے جو دیکھ کے کوزے کہتا ہے یہ تو کافی در بیڈی بول ہے اس کے لیے شکریہ لیکن یہ تو بلکل کپل سڑ جیسا ہے نا تو وہ کہتی ہے ہاں ایک ایسا میرے پاس بھی ہے جسے میں استعمال بھی کرتی ہو یہ سن کے وہ حیران ہوتا ہے لیکن یہ کہتی اگر میں ایسا کہتی تو یہ سن کے کوزے بلش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسے ہر وقت نہیں آرہا سکتا نیکس ایر میں فریزیڈنٹ سب سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب تک ہم لوگ پیرنس، ٹیچرز، کونفرس کا ویٹ کر رہی ہیں تب تک میں سبھی لوگ کے سمر یونی فارمز کو ڈسکس کر لیتا ہوں یہ بات سن کے ماریا جاتی ہے چاہے بنانے کے لیے لیکن ایانو جیسے اڑتی ہے اس بار ماریا اسے نوٹس کر لیتی ہے تو یہ دیکھ کے ایانو چوف ہوتی ہے کہ اس نے نوٹس کیسے کیا پھر کوزے پریزیڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ سمر یونی فارم میں کچھ پروگریس ہوئی تو وہ کہتا ہے سمر بریک کے بعد ہم سبھی نیو یونی فارم کو یوز کر پائیں گے میں اسے کلوجنگ سیریمنی میں اناؤنس کر دوں گا یوکی کہتی ہے کہ یہ یونی فارم بھی اچھی ہے لیکن اس میں کافی تک گرمی لگتی ہے تو آپ لوگ کا شکری تو کینزاکی کہتا ہے کہ یہ سب کا کریڈر تو چساکی کے پاس جاتا ہے کیونکہ اسی کا یہ کام تھا لیکن چساکی کہتی ہے کہ نہیں یہ تو سب تمہاری تھا کیونکہ تم نے جس پیشن سے نیگوشیٹ کر رہی یہ سب اسی کی کرامات اور یہ دونوں پھر لوڑڑ بھی لیکن وہ ریسپونس نہیں دیتی ہے تو یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے شاید وہ پچھلے والے انسیڈر سے ابھی تک اپسٹ ہیں پھر کنجاکی اور سبھی لوگ جانے لگتے ہیں تو مالیا کہتی ہے کہ میں سفائی کر دوں گی تو کوزے کہتا ہے میں بھی تمہاری مدد کروں گا تو اس کے لیے وہ شکریہ کرتی ہے اب جب وہ لوگ سفائی کر رہے ہوتے ہیں تو کوزے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا تمہیں ہپٹوٹائز کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں میری ہی گلتی تھی کیونکہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا بائی دا وے میں نے کچھ گلچ کیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے مجھے اور آلیا کو صرف ایک ساتھ بٹھایا اور سر پہ پیٹ کیا تو مالیا کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا تم نے وہ دیکھا تو وہ اس کا کوئی جواب لے دیتا یہ کہتی ہے کوزے پرورٹ کہیں گے کوزے کہتا ہے مجھے معاف کر دو میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور وہ جیسے گستے میں کھڑی ہوتی ہے وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سکیری تو نہیں لگ رہی یہ تو اور بھی ایدا کیوٹ لگ رہی ہے پھر وہ اس کے گال گیچنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہاری پنیشمنٹ ہے گال گیچنے کے بعد کہتی ہے کہ تم لڑکیوں کا ایمپیرسنگ فیل مت کرانا پھر وہ کہتی ہے لگتا ہے میری مام آ چکی ہوگی تو کوزے کہتا ہے تم چلی جاؤ میں یہ سسمان رکھ دیتا ہوں پھر کوزے پریزیڈنٹ روم میں آ جاتا ہے جہاں پر یوکی کہتی ہے کہ آلیا اور چیساکی بھی جا چکے ہیں تو ہم لوگ اب اکیلے ہیں کوزے کہتا ہے میں گرینڈ پادر کا ویٹ کر رہا ہوں اور وہ یادہ جانے لگتا ہے تبھی یوکی اسے چپکیتے اور کہتی ہے تم مجھے اگنور وہ کہتا ہے جلی سے تم ٹیول سے اٹھو تم ایسے بیف کیوں کر رہی ہو وہ کہتا ہے کہ مجھے پیار دو تو وہ اس کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے اتنا صحیح ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا صحیح ہے چلو پیار کرو کوزے ایکٹنگ کرتا ہے کہتا ہے آل رائیٹ میرے پاس آؤ یہ سن کے تو یوکی حسنی لگتی ہے یہ سن کے کوزے کہتا ہے میں یہ سب نہیں کر رہا اور تب اس کے پاس گرینڈ فادر کا کول آتا ہے اور جو یوکی ہوتی ہے وہ تو اسے کس کرنے کے لئے جاری ہوتی ہے دیکن کوزے سے روک رہا ہوتے ہیں پھر وہ اپنے گرینڈ فادر کے پاس آ جاتا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے آپ نے یہ سونڈ پوٹ کیوں پہنا ہے تو وہ کہتا ہے کیا میں ہینسن میں لگ رہا یہ کہتا ہے آپ بلکل ایک مافیا جیسے لگ رہے ہیں کیا آپ مووی دیکھتے ہیں جس میں سے آپ اتنے آدھا انفلینس ہو گئے ہیں اور ویسے آپ نے یہ کوٹ کیسے خریدا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پینسن کے پیسے سے خرید رہا ہوں ابھی لوگ کلاس کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی آلیا کی موم اور آلیا باہر نکلتی ہے یہ دیکھ کہ کوزے کہتا ہے اب میں کیا کروں اور جو اس کی گرینڈ فادر ہوتے ہیں وہ تو کافی دا جو اس پر آ جاتے ہیں کوزے اپنے گرینڈ فادر کو پکڑ کے کہتا ہے ماف کرنا آلیا جو منہ گرینڈ فادر ہے وہ رشن کو کافی دا پسند کرتے ہیں اس لئے یہ ایسا کر رہے ہیں تب ہی آلیسہ کی موم کہتی ہے کیا تمہارا نامی کوزے ہے تو کوزے کہتا ہے ہاں نائس ٹو میٹ یو کیا آپ آلیا کی مدر ہو یہ کہتی ہے کہ تم تو کافی دا پلائٹ اور تم سے ملکے خوشی ہوئی میں آلیا کی مدر ہوں آکیمی کوزو میں نے تمہارے بارے میں اپنی ڈاٹر سے کافی کچھ سنا ہے کوزے کہتا ہے آپ نے کچھ گلت نہیں سنا ہوگا میرے بارے میں تب ہی کوزے بھگر میں دیکھتا ہے تو اس کے گرینڈ فادر گائب ہوتے ہیں اور وہ تو آلیا کے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا تم میرے کوزے سے شادی کرنا چاہوگی یہ سن کے کوزے چلاتے ہو کہتا ہے پلیس اپنا مو بند رکھو نیکسین میں اس کے گرینڈ فادر کہہ رہے ہوتے ہیں تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو وہ کہتا ہے میں نے کہا نا اپنا مو بند رکھو اپنی پیزنس ٹیچر کونفریس اٹینڈ کر کے بہا نکلتا ہے اور نکلتے وقت اسے یوکی اور اس کی موم دیکھتی ہے اور اپنی موم کو دیکھ کر وہ کافی اتا قصہ ہو جاتا ہے اس کے گرینڈ فادر کہتے ہیں یومی کافی سمیں بات ملی یومی کہتی ہے ہاں کافی سمیں ہو گیا ہے سر اور اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اپیسوڈ ٹین ختم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو لائک سبسکرائب جرور کرتے ہیں تو ملتے ہیں اور نیو ویڈیو دی ساتھ تب تک لے ساتھ ہونا رہا اور بائی